پتین وزرات آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج ہے بون آئیڈنٹیٹی یہ فلم بھی ہے اور کتاب بھی اگر آپ کو بہت شاندار کتاب کی تلاش ہے جس میں آپ تھرلر پڑھنا چاہتے ہوں سسپنس پڑھنا چاہتے ہوں کہانیت کی تلاش میں ہوں تو بون آئیڈنٹیٹی اس دا آنسر یہ رابرٹ لڈلم کے بہترین نوولز میں سے ایک ہے اس نے تقریباً ستائیس اٹھائیس ٹریلرز لکھ رکھے ہیں اور جن میں سے ایک آسٹرمن ویکنڈ بھی ہے لیکن یہ نمبر ون ہے یہ کہانی جان کر میں نے محسوس کیا کہ اس میں اور گوڈ فادر میں بہت کم فاصلہ ہے دونوں سپل بائنڈنگ سٹوریز پاورفل کیریکٹرائزیشن اور نیرٹیو بہت خوبصورت فلم دو ہزار دو میں بنی لیکن اس کے اوپر ٹی وی سیریل منی سیریل جس کو کہتے ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں بنا اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے پوری ٹریلوجی پوری جیسن بورن سیریز دیکھ رکھی ہے اور بار بار دیکھ رکھی ہے لیکن جو لطف ٹی وی سیریل میں آیا وہ میٹ ڈیمن کی نہایت شاندار فلم میں بھی جس کے اندر سارا زور کار ریس کے اوپر چیزنگ کے اوپر فائٹ کے اوپر تھا اصل کہانی سے وہ بہت دور ہو گئے لیکن پھر بھی اٹ وز اگریٹ سکسس یہ میں فلم کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر تقریباً ساٹھ ملین ڈالرز لگے اور دھائی سو ملین ڈالر وکس آفیس سے اس نے کمائے تھے لیکن یہ جو ٹی وی سیریل ہے آج ہم اس پرسپیکٹیو میں اسے ڈسکس کریں گے کیونکہ رابرٹ لڈلم کے ساتھ جو انصاف یہاں ہوا وہ فلم نہیں کر سکے اس سے پہلے کہ سٹوری کا ون لائنر آپ کو سنایا جائے میں آپ کا تعرف کرواتا ہوں ڈمی میوزیم سے آئے رابرٹ لڈلم کے ساتھ اور اس کی کاسٹ آبیسلی وہ بھی ڈمی میوزیم سے آئی ہے جناب کیا حال ہے؟ میں جو ٹھیک ہے کیا؟ ایسے ٹھیک ہے کیا ہمیں جو ٹھیک ہے؟ میں ہم ٹھیک ہے اہاں یہ تا ٹھیک ہے انگریزی ہنو اسل تھے آپ میں اور جان گریشم میں مماثلت بہت ہے آپ تھے ان کی یا آپ نے ان سے مستار لیا؟ اللہ نہ کریں بھائی جانا ساتھا کہیں کو لئے انسپائر کہنی تھی؟ ہاں انہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ کی کہانی منظر عام پہ آئی تھی ارلی ایٹیز میں جبکہ جان گریشم کا نوول لیٹ نائنٹیز میں آیا اور وہ تھا دھا پارٹنر لیکن دونوں میں بھلا کی مماثلت تھی کہ پلاسٹک سرجری سے چہرہ چینج ہو جاتا ہے اس میں بنیاد محض یہ آئیڈیا نہیں ہے اس میں اور بہت کچھ ہے نون سٹاپ کہانی ہے اور بہت انصاف کیا ڈیریکٹر نے جس نے یہ منی سیریل ڈیریکٹ کی اور پھر ایکٹرز بلا کے ایکٹرز ریچرڈ چیمبرلین نے یہ رول کیا ساتھ جیکلین سمیت تھی پہترین جیکلین سمیت فلموں میں تو نہیں چل سکی کوئی اتنی زیادہ لیکن اس نے جتنے ٹی وی سیریلز کی ہیں پلاکی پرفارمنس اور بہت خوبصورت اداکاری مثلاً وینڈ میلز آف دی گارڈز سڈنی شیلڈن بہت خوبصورت کہانی اس میں مین کریکٹرز نے کیا اچھا جی مختصراً وان لائنر یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے شپ کو حادثہ پیش آتا ہے اور اس ملبے میں ایک لاش نماز شخص بھی نکلتا ہے جو ساحل پر زخمی ہے اور یہ فرانس کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے کوئی اسے اٹھا کر کچھ لوگ ایک ریٹائرڈ بلکہ ڈسمسٹ ڈاکٹر کے پاس چھوڑ جاتے ہیں ڈاکٹر نشہی ہے لیکن وہ ایک نیک دل ڈاکٹر بہت ٹیلنٹڈ اور بہت نیک دل بہت اچھا انسان ہوتا ہے نیک دل اور اچھا ہوگا پہ ٹیلنٹ تو نہ ہوا ٹیلنٹڈ بہت تھا الکہولک تھا نا الکہولک ایسی بیماری ہے جو بڑے بڑے ٹیلنٹ کو ظلیل و رسوہ کر دے اور جب ڈور بیل بجتی ہے تو اس وقت بھی وہ جب اٹھتا ہے تو وہ پہلا شارٹ ہی ہوتا ہے کہ بوتل پڑی ہوتی ہے وہ گرتی ہے تو اسی طرح اٹھتا اور ڈریکٹر نے بتا دیا جیسا کہانی میں تھا میں نے انوہی پورٹریک کیا اسے ڈاکٹر جیفری وہ اس کا علاج کرتا ہے اور چند دن بعد جب اسے ہوش آتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو مجھے بتاؤ اس لیے بھی بتاؤ کہ مجھے پتا ہونا چاہیے تم کہاں سے آئے ہو میں نے وہاں پر اپنا بل بیجنا ہے کیونکہ میں نے بڑی لمبی چوڑی سرجری کی ہے وہ کہتا ہے مجھے تو یاد نہیں میں کون ہو مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا نام کیا ہے اور میں کہاں سے آئے ہوں کہتا ہے مجھے اس پہ بڑی حیرت ہے کہ تم انگریزی بول رہے ہو اس کا مطلب ہے تم فرنچ نہیں ہو کہتا ہے میں فرنچ بول لیتا ہوں لیکن مجھے انگریزی بھی آتی ہے کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا پھر وہ اس کی طرف پسٹل اچھالتا ہے کہ اس کو کھول کر دکھاؤ وہ ایک لمحے میں کھول کر دکھا دیتا ہے کہتا ہے یہ تم کیسے کر لیتے ہو؟ کہتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہتا ہے تمہارا چہرہ آلٹر ہوا ہے تمہیں اس کا پتا ہے کہتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے پھر وہ کہتا ہے تمہاری تھائی میں سے امپلانٹڈ ایک چھوٹا سا چپ میں نے نکالا ہے اس چپ پہ ایک نمبر ہے وہ دیکھو وہ کیا ہے وہ بہت بڑا نمبر اکاؤنٹ ہوتا ہے سیون فگر کہ جی وہ سویس بینک میں اکاؤنٹ ہے یہ پریشان ہوتا ہے پھر اپنی تلاش میں نکلتا ہے کہ میں کون ہوں اور جرائم کی دنیا اس کی منتظر ہوتی ہے اصل کہانی یہ ہے کہ یہ تی آئی ایک کی ایک سسٹر کنسرن ہوتی ہے ٹریڈ سٹون اس کا تعلق اس سے ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ایک انکل اس کو پالتا ہے وہ اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے وہ تی آئی اے میں ہوتا ہے اور بہت اپرائٹ آدمی ہوتا تو یہ اسی کو فالو کرتا کرتا ہسٹری پڑتا ہے لٹریچر پڑتا ہے آرٹ کلچر تھوڑا عالم فاضل تو ایک جگہ پروفیسر ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کا جو ذوق ہے سراغ رسانی کا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا یہ سی آئی اے جوائن کر لیتا ہے سی آئی اے ان دنوں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑا کرمینل ہے جو انٹرپول کو بھی اور حقیقتاً بیس سال سے یہ کہانی نہیں ہے میز بیس سال سے کارلوس نامی ایک مرڈر جو ہٹ مین ہوتا ہے اور بہت بڑی بڑی وارداتوں میں مطلوب ہوتا ہے سیلیبرٹیز کو مارنے میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہ منظر عام پہ نہیں آتا اب اسے اس کی بل میں سے نکالنے کے لیے ایک پلان کیا جاتا ہے یہ اس کی شکل چینج کر دیتے ہیں اس بندے کی جو ڈیویڈ ویب ہوتا ہے اصل نام اس کا ڈیویڈ ویب ہے اس کو جیسن بورن نامی ایک مجرم جیسن بورن نامی ایک مجرم کی شکل دے کر اسی کی آئیڈنٹیٹی دے کر کیونکہ جیسن بورن مار دیا جاتا ہے یہ چیلنج کرتا ہے کارلوس کو کہ جتنی وارداتیں کارلوس کی ہیں کلیم یہ کرتا ہے کہ میں نے کی ہیں کارلوس اس کے پیچھے آتا ہے غصے میں وہ ایکسپوز ہوتا ہے پھر ان کا اپس میں تصادم ہوتا ہے اور کارلوس مارا جاتا ہے کہانی بڑی خوبصورت ہے بڑی تگڑی ہے لیکن اس کے اندر پیچ و خم اتنے ہیں بھول بلائیاں اتنی ہیں اور یہی اس کی جان ہے اچھا جی ملاقات کروائیں نا سب سے پہلے کہیں کچھ سلام آدھا ساؤ سب سے پہلے آپ بلائیں گے اس کے مین کیریکٹر کو جیسن بورن اس سے پہلے کہ میں جیسن بورن کو بلاؤں میری نظر اچانک پڑی ہے رنگیلا صاحب تشریف لے آئے ہیں اور رنگیلا صاحب بیلکم بیک ہم آپ کو بیلکم بھی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ بھی بچ گیا اور جس میں آپ لگے تھے وہ بھی بچ گیا اچھا جی جیسن بورن جیسان جیسان تو مجھے ریچرڈ چیمبرلین بھی برا لگنے پربتوں سے آج میں ٹکرا گیا تم نے دے آواز لو میں آگیا یہ میری زندگی بے جان لاش تھی پربتوں سے آج میں ٹکرا گیا اب بلائیے جی دکٹر جیفری بے جان دھمک دھمک دھم دھم ڈاکٹر صاحب تو پہلے آپ ہی آگی ہوئے ہوئے رنگ بھائی جی کی آل ٹھیک تھا ٹھیک تھا بھائی جی یہ جیفری اس کو پنایا ہے وہ آپ جفری خان نہیں پتھانے آپ ایسی کھاچ میں زندگی ہی نہیں بیکھی ہر شاہی بول گیا ہے بھائی ڈاکٹر تم کمال تھے یہ ڈاکٹر بڑا غریب سا بڑا نادار سا انسان تھا تو صاحب پھر اس کے حالات بہتر ہوئے جب اسے ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ملا 15 ملین ڈالرز اس اکاؤنٹ میں تھے اس نے فٹا فٹ رقم ادھر ادھر ٹرانسفر جب کروائی اس میں سے ایک ملین ڈالر اس نے ڈاکٹر کو بھیجا گفت کے طور پہ اچھا یہ ایک میڈم جیکی کا کریکٹر تھا تھا بہت چھوٹا لیکن پاورفل کا کریکٹر آرہی ہے آرہی ہے جناب آن دی پہی اجلی بری ہے میرے انگ میں ترم جو مجھ کو چھو لے گا وہ چکنک دنگ دنگ ترم دردم انتہ میرے ساتھ کونکہ اچھے تھا انہی دیا بچیا تھیر ہیروئن ہے یہ ہیروئن کا ہاتھ ہے یہ نہیں ہیروئن کے ہاتھ ہے نہیں نہیں اس کی ہیروئن تھی جیکلین سمیت میں کیا تم کارلوس کی کارے خاص تھی اور تم پیرس میں ایک بوتیک رن کر رہی تھی سر فریتا ان کی ہویا اسی جسن بون ایک گہک بن کے اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹین تھاؤزن ڈالرز میں سپینڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی محبوبہ کے لیے وہ کہتا ہے آپ انتظار کریں بیٹھ جائیں میں آپ کے لیے چیزیں پک کرتی ہوں تو اس کے کمرے میں ایک خفیہ نمبر کہیں لکھا ہوتا ہے کون نمبر کہ وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر یہ اسے باہر ملتا ہے ایک جگہ پہ اسے کہتا ہے کہ وہ نمبر تمہارے پاس کیا کر رہا تھا تم کون ہو پھر اسے ڈراد ہم کہا کے بہت کچھ پوچھتا ہے وہ کارلوس کے بارے میں کافی باتیں بتا دیتی ہے کارلوس اس کو بلاتا ہے اپنے پاس اور اس کو مرڈر کر دیتا ہے بس میرا بہت فکر رول سے دے چاہتا ہے نہیں رول تو آپ کا چھوٹا لیکن خوبصورت رول تھا اور اگر آپ ڈاکٹر جیفری کو دیکھ لینا منون آپ جیسا تھا میری بات سنیں جیفری صاحب جیفری صاحب نہیں جیفری بہت زیادتی ہے میرے ساتھ فلم ہے چھوٹا رولمند دیتا ہے ساونٹرے نے بہت ڈا رولتے لیکھ دا گوئی ہی رونمن میر چکا دی کمی ہے داس میں اس میں اتنے زیادہ کیریکٹرز تھے کہ تھوڑا تھوڑا سب کو ملا صرف اس کا رول زیادہ تھا اس کا رول زیادہ تھا ایون کارلوس جو مین کیریکٹر تھا پتہ ہے اس کے سینز کتنے تھے کتنے پوری فلم میں اس کے ڈھائی سینز وہ بھی آ رہا ہے نا کارلوس جی کارلوس سے بھی ملواتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم مری سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مغی جس کو فرنچ میں کہتے ہیں مری اس کا نام اور یہ رول جیکلن سمیت نے کیا اس کیا کہتے ہیں مغی 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 کارلے 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 کچھ نہیں موہ نایتھا کچھ مغی کبی اور تینوں جڈا بھی رول دینے تو کرنا ہے ہو کوئی سی ایتا ٹھیک ہے گا ناٹ زبان تو نہیں لاتتے لگی سی آرے کیا بات ہے میں نے منع کیا تھا ابھی کبھی چلے گا آرے آبن 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 آگئی 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 مجھے اتنی دیر بعد بھلایا آفتاب مجھے کوئی کالیا نہیں چاہیے یہ ریاکٹن کسی لگی ہے آپ کو بہت اچھی آپ کی ایکٹنگ تو بہترین فلم کا سب سے بیسپ سیکونس کونسا لگا آپ کو چلنڈے آئے یار یہ کیا بور کریے میڈم جیکی ہی کر رہا ہوں نے اس طلابہ دس منہ اتمیز کتنی ہے میں شروع ہو یا نا پھر یہ نہیں کر رہا تو پھر پلیز سب سے برداش کرو اچھے جناب کارلوس کو بلائیے سب تو امپورٹنٹ کیریکٹر میں رہا سب تو وڈا کیریکٹر انتہائی خطرناک اس کی جو دہشت اس نے کریئٹ کی ہے نا رائٹر نے اور ڈیریکٹر نے وہ دیدنی تھی چمک چم 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 چمکے ہے انگوری بدن کانو سا آبت 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 ہای فرینڈز کیسے ہیں اے کارلوس سے یا ٹرانسلوس سے کیا بکواس کیات بکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں کوون ہوں آپ کی تو چھوٹے چھوٹے کریکٹر آپ تو تو رو میں نظر نہیں آئے پوری پیچھت میں تیرے میں تائی سینس ہیں انیدیا بچیا تھا سیاں تائی سینس اور دو تین شوٹس ہاں وہ بھی پوری مووی پہ بھاری تھے مووی پہ بھاری تھے انترے نے میں بہت ظلم نہ ماریا پہلے نے تکے مگو آئے نے وہ سی کھا دے چھے سیکھا دوانے رہتا بھی میں پیتا ہے رج کے پھر انترے نے دسک میڑا کلفا مگا لیا پھر انترے نے دسک میڑا مگا لیا مٹھا انہا مٹھا میرا بلیڈ لوگ گیا میں بھی ہوشو ہی تھی انترے نے سٹا مگا لیا سونا لون لگا کٹا لگا اور انترے نمبون چوڑیا پھر انترے نے دس منٹ بعد انترے نے شکرکندی مگا لیا پھر انڈی شکرکندی پسطول کم نکالا اس نے انہوں نے حیضہ کروا کے ماریا جون جوس کو پکڑنا مشکل ہے نہیں ناممکن ہے جون جوس ہے جون جارلوس نام ہے تیرا یہ جون جوس کون ہے پتہ نہیں انترہ جتھا مفت پیندہ جون جوس اچھا تم نے کیا کیا میرے ساتھ پہلی گا اگر آپ کی جادت ہو تو میں پاس جا کے ان کے گرے جن جل سکتا ہوں جو 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 اس نے پہتے کیا کہیا اس فلور پہ اگر تم اب آئے تو پھر دیکھنا فائٹ کا ٹا ہے میں جس میں بھی تاکیتا ہے کم آن کم آن کم آن یہ کمانڈوں کا سٹائل ہوتا ہے کم آن اس کے بعد گانا آتا ہے میں اکل آشنکوف نشانہ ڈاز ڈاز واجتا کم آن ڈاز ڈاز شروع ہونڈ لگی رہے یہ ان جی لڑنا تھی فی میرے تو اچھا تھی کوئی بھی نہیں لڑتا ہے کم آن کم آن ڈاکٹر صاحب آپ کی کچھ کریں گے یا نہیں دیکھا ہونے تو چھپا پہ جڑا ہیتھے کم آن کھلا ہاتھنالا تو بہت بے وفائی کیتی ہے انتریا یہ ہاتھ نہیں فولاد ہیں چلوے آگیا فولاد پتر کی مسئلہ تیرا ہے چلوے ڈاکٹر پر آؤ انتریا کھان نا خراب شکو نہیں بارت چلوے شکور تو ساری کازلت ویافتی کر رہے ہیں ان کی جال سیدھی ہو گئی ہے میرے نامت صرف کیفی ہے سپڑ گھا کے تو اری یاداشت واپس آگی تو اید راتن میں دس نہیں پتا کرنی فائٹ جیفری صاحب بہت اچھی فائٹ کرتے ہیں اب اس کی شامت آگی ایک منٹر میں کیاری چلی جیفری ایسی کرتے ہیں ڈاکٹر سب ایسی کرتے ہیں کم آن جیفری کم آن کم آن کم آن کم آن کوئی بات نہیں کم آن